سمسکار آپ دیکھ رہے ہیں تین این ٹونٹی فور انٹو سیون اور میں ترون دلی کے چناوی بھی گل بچ چکا ہے اور اب بس 11 فروری 2020 کا انتظار ہے جب دلی میں مکھ منتری کون بنے گا اور کس کی سرکار بننے جارہی اس تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا ان تمام مدوں پر فیصلہ ہو جائے گا آٹھ پروری کو متدان ہوگا دلی کی سبھی جنتہ سے نویدن ہے کہ اپنے متدان کا پریوک کریں کیونکہ کئی بار دیکھا جاتا ہے ہم سہری لوگ جو ہوتے ہیں جو بھی سہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ متدان میں کئی بار آلہ سے دکھاتے ہیں تھندھا کم رہے گا تو متدان کے لئے نہیں کریے گا اب مدہ یہ ہے کہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کہ پروانچل کا کتنا زیادہ پرباہ ہو رہنے والا اس پورے چناؤں میں دلی کی گرہ ہم بات کریں اور کیوں تینوں راج نیتک دل جو ہیں وہ پروانچل پر داؤں کیوں کھیل رہے ہیں چاہے کانگریس ہو چاہے بھاجپا ہو اور چاہے پھر عام آدمی پارٹی ہو اگر آپ دیکھیں تینوں پارٹیوں کا جو اسٹیٹ ونگ ہے اس میں عام آدمی پارٹی میں اس سمیں گوپال رائے پردیش ادھیج ہیں اور سنجے سنگھ جو کی راج سبہ سانسد ہیں وہ پرباری ہیں جنہوں نے دوہجار پندر ہمیں نعرہ دیا تھا پانچ سال کیجری وال اس کے علامہ اگر ہم بات کریں بھاجپا کی تو بھاجپا کی تو پردیش ادھیج منوستی باری خود پروانچل سے آتے ہیں اور اس کے علامہ اگر کانگریس کی بات کریں تو کیرتی آجاد ان کے اس بار پروانچل پرباری کے طور پر رہیں گے تو آپ دیکھئے کیوں اتنا پروانچل کا لگاتار پروانچل کو لے کر کیوں چرچائیں اتنی ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے کہ جو اس بار دلی کے چناؤں میں پروانچل کا اتنا پربھاو بانا جا رہا ہے یا پروانچل پر اتنا فوکس کر رہے ہیں سبھی راج نیتک دل اگر ہم آنکڑوں کی بات کریں تو قریب ایک کروڑ چالیس لاکھ مطداتا اپنے مطدان کا پریوگ اس پورے چناؤں میں کرنے والے ہیں اور دوہزار پندرہ میں ہم آنکڑوں کی بات کریں تو ایک کروڑ دس لاکھ مطداتا اس سمائے تھے تھوڑا اوپر نیچے رہیں ہوں گے اس کو چیک کر لیجئے گا آپ پر اس بار ایک کروڑ چالیس لاکھ ہو گئے ہیں یہ جو تیس لاکھ کی جو وردھی ہوئی ہے اس میں ادھیک تر پروانچل کے مطداتاوں کی وردھی بتائی جا رہی ہے اس کے لوگاں قریب ستائیس سیٹ ایسی ہے جس پہ سیدھے سیدھے پربھاو پروانچل کا ہے یعنی کہ ستائیس سیٹیں اگر ایک پارٹی میں کسی ایک طرف بھوم جائیں تو آپ سمجھئے کہ اس کو سرکار بنانے میں کتنی آسانی ہوگی چھتیس سیٹ چاہیے یہاں جیتنے کے لیے سرکار بنانے کے لیے تو ایسی استطیق میں سیدھا سیدھا پربھا ہوگا اسی کاراں لگاتار جو تانہ بانہ بھونا جا رہا ہے اور پروانچل کے قریب بھونا جا رہا ہے چاہے ہم آماد بھی پارٹی کی اگر باتیں بے ایک ایک پارٹیوں کی رڑنیتی کو تھوڑا سمجھتے ہیں سنجا سنگھ ان کے ٹاپ لیڈرشپ میں سے ایک ہے اگر تریمورتی کی بات کی جائے آمادنی پارٹی کی تو اس میں سے ایک ہے اور کافی اہم ہے جب راج سبھا کے نام تہہ ہونے والے تھے تین تو گپتہ بندھوں کے علاوہ ماتر ایک اپنے پارٹی قیدر کو جو راج سبھا بھیجا ہے آمادنی پارٹی نے وہ سنجا ہی سنگھ ہی تھے تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے اور جب بھی بڑے چناؤں کو ہی ہوتے ہیں تو سنجا سنگھ کو پرباری دیا جاتا ہے اس کا پرباری بنا چاہے آپ بات کریں گوہ کے چناؤں کی چاہے پھر آپ بات کریں پنجاب کے چناؤں کی جہاں انہیں ہار بھی اس بار ملی تھی لیکن سنجا سنگھ پر ایک بڑی جمہ داری اس بار کی پانچ سال کیجری وال اور اس بار پھر ایک بار جو نعرہ دیا جا رہا ہے آئی پیک کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اس بار آمادنی پارٹی تو کتنا حد تک وہ متداتاؤں کو رجحہ پائے گے پروانچل کی کوشش ان کی یہی ہے پردیس ادھیج ان کے گوپال رائے ہیں لیکن وہ پروانچلیوں کے طور پر اتنے بڑے چہرے نہیں ہیں جتنے سنجا سنگھ ہیں مولتا سلطانپور کے رہنے والے ہیں سنجا سنگھ تو اس کارڑ جو ہے ان پر فوکس کیا جا رہا ہے اور ان کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لبھا پائیں چھٹ کا ایک انسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا جب چھٹ پوجہ کے گھاٹوں کو لے کر تھوڑی سمسیا ہوئی تھی تھوڑا مطلب ایک طرح سے جھگڑا ٹائپ کا ہو گیا تھا گھاٹ کو لے کر تب سنجا سنگھ ہی گئے تھے تو جب بھی اس طرح کی پارٹی ریلی ہو رہی ہے اس طرح سے بڑے پروانچلیوں کو سمبودھت کرنے کی بات ہوتی تو سنجا سنگھ ہی دیکھتے ہیں اب بات کر دیں بھارتی جنتہ پارٹی کی آپ پچھلے بار سے دیکھا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی منوز تیواری پر ایک دم ستھائی ہے منوز تیواری کی بات کریں اگر 2009 کے چناؤں کو لوگ سبا کو یاد کریں تو یوگی آدیت تینات کے خلاف انہوں نے سماجو آدی پارٹی سے چناؤں لڑا تھا لیکن ستھا کی لہر بدلی اور وہ سوار ہو گئے بھاجپا کی ناؤ پہ اور 2014 میں سانسد بنے اور بلکل پہلی بار سانسد پہنچے تھے اور بھاجپا کے پردیش ادیچ نے ان پر ایک داؤں کھیلا اور انہیں پردیش دلی جیسے اہم پردیش کی جمہداری دی گئی چناؤں ہار گئے تھے اس کے بعد کی یہ جمہداری تھی اور اس کے بعد پھر پچھلے لوگ سبا میں جو 2019 کے لوگ سبا ہوئی اس میں ساتھ کی ساتھ سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہے تیک بار ان پر بھی ایک طرح سے بڑی جمہداری ہوگی کہ پروانچل کے اوٹروں کو وہ لبھا پائیں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں دیکھنا ہوگا اس کے علامات تیسرے پارٹی اگر کہنگ رہے اس کے بات کریں تو کیرتی آزاد صاحب کو آگے کیا جا رہا ہے اروڑ جیٹلی کے معاملے کو لے کر کافی کچھ ہوا ہے بھاجپا کے سانسد رہ چکے ہیں جھارکن کے دھنواد کے مولتہ وہیں کے رہنے والے ہیں تو حالانکہ کرکٹر رہے ہیں لیکن ان کو بھی اسی لئے آگے کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کا بھی جو پروہاو ہے پوروانچلیوں کے بڑے چہرے کے روپ میں ایک چیز اور ہے آم آدمی پارٹی کو چنتہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے اس چناؤں میں بہت سی سیٹوں پر ہم اسے وستار سے بات کریں گے پر ہم تھوڑا سا بات کر لینا آوشک ہے کہ پچھلے لوگ صفحہ چناؤں میں آم آدمی پارٹی کو کانگریز سے بھی کم امتدان ملا ہے اور وہ بھی ایک دو پرسن نہیں چار پرتیشت کا امتدان کم رہا ہے تو ایسی اس تھیتی میں آم آدمی پارٹی حالانکہ جو سروے آ رہے تھے چناؤں کے پہلے ان کا سیمپل سائز پہلی بات دہت چھوٹا تھا تیرہ ہزار کوئی سیمپل سائز نہیں ہوتا دوسرا کی اس پر آم آدمی پارٹی کو بڑھت دکھائی دے رہی ہے اور بہت آسانی سے جیت دکھائی دے رہی ہے لیکن جس حساب سے لوگ صفحہ کے اگر ہم بات کریں تو اس حساب سے ان کے لیے محنت کی زیادہ آور شکتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جس پرکار سے چاہے محلہ کلینک کے نئے نئے ادھ گھاٹن ہوں پھر چاہے ایک طرح سے مہلاؤں کو لے کر ایک نیا کارڈ کھلا گیا ہو ہم آدمی پارٹی کے طرف سے نے مفت بس اور میٹرو دونوں کہا گیا تھا فیلال بس کی سیوہ دے دی گئی ہے سی سی ٹی وی لگوائے گئے کچھ کتنے لگے ہیں یہ ہم گراؤنڈ ریپورٹ میں پتہ کریں گے اور کہاں کہاں لگے ہیں یہاں بھی جاننے کی کوشش کریں گے اب بھاجپا کے ساتھ سانسدوں کی کام کو لے کر دلی کی جنتہ کتنی سنتوشت ہے اس پر بھی کیونکہ انہی کے مادیم سے ایک تانہ بانہ بنا جا رہا ہے کچھ اور پارٹیاں بھی اس بار چناؤں لڑ رہی ہیں بس پاس اگر لڑتی ہے مان لیجئے یوگیند ریادو ایک فیکٹر ہوں گے اس کو کسی انہی ویڈیو میں ہم تھوڑا سمجھیں گے یوگیند ریادو کتنا کچھ پربابیت کر سکتے ہیں ہم آدمی پارٹی کی رازنیتی کو اور کس حد تک وہ تین کر سکتے ہیں ہریانا میں انہوں نے چناؤں لڑا تھا پر اس چناؤں میں کتنے مہتپور ہوتے ہیں اگر وہ چناؤں لڑتے ہیں اور جیسا خبر ہے کہ چناؤں لڑیں گے اگر ستر سیٹوں پر لڑتے ہیں تو وہ کس کا اوٹ کاٹیں گے اور کانگریس اگر مجبوط ہوگی تو وہ کس کا اوٹ کاٹیں گی اور بھاجپا کی اس تحتیق کیا ہے ان تمام مددوں پر ہم وستار سے باتیں کرتے رہیں گے میں بار بار کر رہا ہوں اگر آپ کا کوئی سجھا ہو تو ہمیں بھیجئے ہماری ٹیم لگاتار گراؤن پر ہے اور ہم گراؤن کی کوریج کر رہے ہیں کوشش کریں گے کچھ انٹرویو کرنے کی اور جس کے مادیم سے نیتاؤں کی بھی بات آپ تک پہنچے پر وہ کام مینشٹری میڈیا کر ہی رہی ہے پر ہم بھی کچھ کوشش کریں گے کچھ سوال جواب جنتا سے بھی کیا جائے کہ ان کی سنتوشتی کتنی ہے کیونکہ آج کل تھوڑا مینشٹری میڈیا ان کا اپنا مسئلہ ہے ہم بنے رہیں گے اپنے ساتھ آپ کے ساتھ اور آپ کی بات لانے کی کوشش کریں گے جتنی ہماری چھمتا ہے جو جتنی ہماری ہم سے جتنا ہو پائے گا ہم ستر ویدھان سبھاؤں میں جانے کا وعدہ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن ہماری پوری کوشش رہی ہے اپنا سجھاؤں بھیجئے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے دلی کے چناؤں میں کن کن درشتی کوڑ سے یہ بھی بتائیے